اسلام علیکم فرینڈز امید آپ سب ٹیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت اور پزل کسائی میں رکھے تو آج آپ لوگوں کو جو ہے ریسپی بتانے چاہ رہی ہیں بریانی کی مسالہ بریانی کی جو کے تیہوں والی بریانی ہوتی ہے تو دوستو کرنا کیا ہے چار سے پانچ بڑے سائز کے پیاز لینے ہیں اور گرم گھی میں جو ہے آپ نے ڈال دینے ہیں اور نے کولٹن پرانگ کرنا ہے یہاں پہ تیو گلاچو چاولوں کے ہیں وہ ریڈی بھگو دیئے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے چاولے بھگو دیئے تھے اس کے بعد یہ ٹیمارٹر ہیں اور سبس مرچے ہیں ان کو ہم کھاٹ لیں گے دین ادھر کلسن کا پیسٹ ہے جو کہ ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے گوٹ لیا ہے اور یہ تو بریانی کی جان ہے یہ ملی آلو بھڑا اور ٹیمارٹر یہاں پہ ہم نے پانی جو ہے بوائز ہونے کے لیے رکھا اس میں گرم سابس مصرر ڈال دیا ہے اب تک ہم آپ پہ لے ٹیمارٹر اور سبس مرچوں کو کار لیتے ہیں اور یہاں پہ ساتھ ساتھ چمچھ ہلاتے جانا ہے تاکہ پیاس جو ہے وہ ہمارے جلنا جائیں ایک جیسے جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو جائیں پیاس کے کلر اس لیے ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے تاکہ چھیکن جو ہے اس کا کلر اچھا آئے اور چھیکن جو ہم اس میں اچھی طرح بنیں گے اب دیکھیں ہلکا ہلکا جو ہے پیاس گولڈن ہونا لگیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لیسن ایڈر کا پیس تاکہ وہ بھی ساتھ ہی جو ہے اچھی طرح سے باگ جائیں اس میں کچھا پنج ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے دوستہ چینل بھی نئے ہیں تو چینل جو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند جائے لائک کریں کمنٹ کریں اور زیادہ سیادہ فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں آج میں آپ سے شیئر کرنے جاری ہوں چاولوں کا پانی جو ہے بھائیل ہونے لگے اب اس میں چاولے ایڈ کریں گے چاولوں کا پانی ہم نے نکال دیا یہاں پہ دیکھیں ہمارا ادھر کلیسن ہے وہ بھی پکنے لگیا چاولے ایڈ کر لیے ہمیں چکن ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے بھونیں گے آج میں مجھے لگتا ہے کام ہے سیں پھر چاہے لگھا بھاکوں میں موجود ہمیں چھہا دیکھوں گے کیوں گے دیکھوں گے مجھے لگوں گے ت興ید ہوتی ملک بھائیل ملک بھائیل ہمیں چلیں گے سکتے ہیں آپ نے کم پھر چاولے ملاک بھائیل ترسلے پھر بھائیل اللہ یچے میں ایک سائٹ پہ کر لیا ہے میں این سب کا بیرانی میں ہی ہی ہے جو رول policeman بھی تھانے کی وجہ سری سے ہی نےیا الک بریانے میں چلی سے مرات کرتے ہیں مسanuف Harry اینجا سوکہ پیصہ کا مقام دوسری مصلت سا دندگی ہے 2 table spoon نمک 2 table spoon 3 table spoon 1 table spoon 3 table spoon باقی جو سابت کے رمشالے ہیں وہ ہم نے چاولوں میں ایڈ کر لئے تھے اس لئے اس میں جو ہے وہ ایڈنے کریں گے یہاں پہ آپ دیکھیں چاول ہمارے بوائل ہو جکے ہیں اب ہم انہیں سٹین کر لیں گے یہاں پہ چگن جو ہے دیکھیں ہمارا ریڈی ہو رہا ہے اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے ہمارا ریڈی ہو رہا ہے ہمارا ریڈی ہو رہا ہے مسالے اور ٹوماتر سبز ملچے آٹ کر لیں گے اس میں ہم نے بزار کا بریانی مسالہ بیلکل بھی آٹھ نہیں کیا سارے مسالے جو ہے ہم نے گھاری ڈالے ہیں دیکھیں مسالہ جو ہے دیکھنے بھی بہت تیسٹی اور سپائسی لگ رہا ہے ابھی ہم نے اس میں دہیں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ایمنی آلو بھاڑا اور لیمن ایڈ کرنے ہیں لیمنی آلو بھاڑا ہے پہلے اس لیے ایڈ نہیں کرتے ہیں کیونکہ پھر چکن جو ہے وہ غلطہ نہیں اچھے سے دہی کا ہم نے اچھی طرح پیٹ کر لینا ہے اور اسے ہم نے اپنے چکن میں ایڈ کر لینا ہے دہی آپ جتنا یوز کریں گے اتنی اچھی گریوی بنے گی اور بریانی میں جتنی اچھی گریوی ہوگی کی اتنے ہی مسالہ جو ہے چاوڑوں کے ساتھ اچھی طرح جو ہے اس کا ٹیسٹ آئے گا چی دوستو اب باری آگئے ہیں یالو بھاڑا اور لیمن ایڈ کرنے کی اب ہم نے جو بریانی کے لیے تیار لگانینا اس کے لیے ہم بڑا برطن یوز کریں گے کیونکہ برطن پہلے ہمارے پاس چھوٹے پڑ گئے دم چاوڑوں کو کرنے کے لیے بڑا برطن یوز کریں گے پتیلہ جو اچھی طرح ڈرائے کارکے اس پہ ہم چاڑوں سائٹوں پہ گھی لگا لیں گے چاوڑوں کو نیچے نہ لگیں یہ دیکھیں اس طرح پہ اب ہم سب سے پہلے تیار لگائیں گے چاوڑوں کو اس میں دو ہی تیار لگیں گے کیونکہ برطن ہم نے کافی بڑا لے لیا ہم نیچے ڈالیں گے درمیان مسالہ ڈالیں گے پھر ہاف چاوڑوں کو ڈالیں گے اور باقی جو سالم بچا ہوگا وہ اوپر ڈالیں گے دم دینے کے لیے دوا اپنے پہلے ہی رکھ لینا ہے اچھی سے گرم کر لینا اور دم ہرکی آنچ پہ دینا ہے ادروائز آپ کے چاوڑوں کو نیچے لگ جائیں گے اور وہ اکر جائیں گے پھر ہمیں پھر ہمیں پھر ہمیں چھیکن کا سالن جو پنایا ہوا اچھی تحرے لگائیں گے موسیقی 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 چاول جو ہم نے اچھی طرح سے نکال لیا ہے دوسرے برطن سے اور اس میں ڈال لیا ہے بچے جو ہاں ساتھ ہی پیچھے آگئے ہیں تانک کرنے کے لیے آپ جو بچہ ہوا سالنے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے کوشش کرنے کے لیے آپ جو وہ اوپر آئے کہ بریانی جو دیکھنے میں اچھی لگے اس میں ہنسنے والی بات بالکل بھی نہیں ہے بہت پتے کی بات ہے اس سے جو بریانی کی خوبصورتی میں زافت ہوتا ہے یہ ساری تین لگیں اب ہم اس طرح یہ سراف کر دیں گے تاں کہ دم جو اچھے طرح سے آجے بھا اچھی طرح سے نکل جائے ان میں سے یہ آپ کام کسی چمل سے بھی کر سکتے ہیں لازمی نہیں آپ کے پاس یہ ہی ہو چلیں جی چلو جو بریانی آپ کور کر کے دم پہ اب پہلے آنچ جو آپ پھول رکھیں یہ داں کی طب اچھے سے گرم ہو جائے پھر اس کے پاس ہلکی کر دیں گے دوستو بریانی کو دم آ چکا ہے بہت مزے کی خوشپو آ رہی ہے تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعاوں میں جا رکھے گا امید ہے آپ کو میری آج کی جو ریسپی ہے پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ دیں اجازت اللہ حافظ پاسی پاسی موسیقی